کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم سچ بول رہا ہوں کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم آرتی اور آزانوں کے دشمن ہو تم کسی کے سگے نہیں ہیں کسی کے بھی سگے نہیں ہیں کہ آرتی اور آزانوں کے دشمن ہو تم ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے دشمن ہو تم کہ انداتا سے اُلجھے ہیں اس بار یہ تیار ہے نا اگر سچ لگے تو میں جو باتیں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں میں صرف یہاں ہی نہیں بولتا میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں ان سے چھے پٹ دور کھڑے ہو کر کے پارلیامنٹ میں بھی بولوں میں بول رہا ہوں میں آپ کی آواز بن کے بول رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ انداتا سے اُلجھے ہیں اس بار یہ اُدھر جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو کہ انداتا سے اُلجھے ہیں اس بار یہ مودیا شاہوں سب سدھر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کھے ساری حدوں سے گزر جائیں آپ کی اور بیداری ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے رنگ تک آ سکوں میں بحار میں کھڑا ہوں میں سیمانچل میں کھڑا ہوں میری آنکھوں میں مدرسہ عجیزیہ کا وہ چہرہ بھی ہے جو نالندہ کا ایک مدرسہ ہے جس کی سیکڑوں سال پرانی عمارت پہ نجانے کتنے نشان موجود ہیں یہاں شپاک کریم صاحب بیٹھیں یہاں اسرائیل منصوری صاحب بیٹھیں میں آپ اگر مود میں آ چکے ہوں اور آپ اس ذہنیت میں آ چکے ہوں کہ آپ سے کوئی سنجیدہ گفتگو کی جا سکے تو میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میرے بھائیوں سیمانچل والوں ہم اس دور میں ایک مشکل لڑائی لڑ رہے ہیں اشفاک کریم صاحب گواہ ہیں کہ ہم پارلی آمنڈ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی بولنے کی پابندیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی ہم مسلسل لڑ رہے ہیں ہم لگاتار حاکم کی آنکھ سے آنکھ پلا کر بینا ڈرے ہوئے آپ کی آواز بن کر کے بول رہے ہیں میری آنکھوں میں مدرسہ عزیزیہ ہے میں سیمانچل میں کھڑا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسی مدرسے کی دیواروں پر چسپا کر دیے جائیں میں پڑھتا ہوں یہ سازش اور نفرت کی نئی آندھی چلانے سے یہ سازش اور نفرت کی نئی آندھی چلانے سے کسی مظلوم اور بے بس کی حمت آزمانے سے لگا کر آگ نفرت کی کتابوں کو جلانے سے کسی پر کہر ڈھا کر پھر تمہارے مسکرانے سے براست مٹ نہیں سکتی تمہارے یوں مٹانے سے براست مٹ نہیں سکتی تمہاری یوں مٹانے سے یہ دیواروں پہ نفرت کی نشانی چھوڑنے والوں دلوں کو چیرنے والی کہانی چھوڑنے والوں لگا کر دھرم کا نعرہ جلا دیتے ہو بستی کو کئی روتی ہوئی آنکھوں میں پانی چھوڑنے والوں کتابوں کو جلا دوگے مگر جو راکھ بکھرے گی میں ڈائیس پہ موجود ایک شخص سے دعائیں چاہتا ہوں کہ کتابوں کو جلا دوگے مگر جو راکھ بکھرے گی اسی کو گھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے کتابوں کو جلا دوگے مگر جو راکھ بکھرے گی اسی کو گھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنائیں گے اسی مکتب میں گونجیں گے ترانے پھر سے چاہت کے اسی مکتب میں گونجیں گے ترانے پھر سے چاہت کے کلم کاغذ لیے ہاتھوں میں بچے مسکرائیں گے محبت کی عبارت کو بھلا کیسے مٹاؤگے ہماری اس ورافت کو بھلا کیسے مٹاؤگے محبت کی عبارت کو بھلا کیسے مٹاؤگے ہماری اس ورافت کو بھلا کیسے مٹاؤگے نئی نسلوں سے جس دن تُم نظر اپنی ملاؤگے تب اپنے ظلم کے قصے سے خود ہی مو چھپاؤگے نہیں ملنا کسی کو کچھ بھی اس آنڈھی کے رستے پر سنو پھر لوٹنا ہوگا تمہیں گانڈھی کے رستے پر سنو پھر لوٹنا ہوگا تمہیں گانڈھی کے رستے پر اور یہ دھمکیاں دینے والے لوگ یہ درانے والے لوگ یہ مٹی میں ملانے کی باتیں کرنے والے لوگ علالعلان عمران پڑھتا ہے کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو میں نے اب تک دیکھا کہ مشاعرے کو اس طرف کے لوگوں نے زیادہ زندگی دی یہ جو بائیں طرف بیٹھے لوگ ہیں یہ تھوڑا تھوڑا خاموش رہے مجھے دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ کے لوگ مشاعرے کو زیادہ زندگی دے رہے ہیں ادھر جو ماں بہنے بیٹھی ہیں مجھے ان کی بھی دعایت